جب آپ یوٹیوب کی ویڈیو کو اپلوڈ کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو ایک آپشن ایک بٹن ملتا ہے یوٹیوب ٹیگز کا اگر آپ اس کا صحیح طریقہ سے استعمال کرتے ہیں تو یقیناً آپ کی ویڈیو پہ لاکھوں ویوز آسکتے ہیں بہت سارے سٹوڈنٹس ایسے ہیں کہ جو چند ٹیگز ہی بار بار رپیٹ کرتے ہیں بہت ساروں کا یہ کہنا ہے کہ وہی ٹیگز آپ ڈسکریپشن کے اندر لگا دیں لیکن ایسا نہیں ہے اگر یوٹیوب والوں نے اس ٹیگ بٹن کو وہاں پہ رکھا ہے تو اس کا ایک خاص مقصد ہے آج آپ کو ٹیگز لگانے کا صحیح طریقہ اور صحیح میتھڈ بتائیں گے جس کی مطلب سے آپ کی جو ویڈیوز ہیں وہ وائرل بھی ہوں گے اچھے پیوز بھی اصل کریں گی اور ویڈیو کی ریکمینڈیشن بھی زیادہ سے زیادہ گروہ ہوگی تو جلتے ہیں پیسی سکرین کی جانب میرا نام ہے زفرکوال اور آپ دیکھ رہے ہیں زفرٹ ایک ٹی وی ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور نوٹیفکیشن جو ہے وہ آنڈ کر لیں تاکہ آپ کو ویڈیو ملے سب سے پہلے اور آپ ایسی انفرمیشن سے برپور ویڈیوز دیکھتے رہیں چینل کو گروہ کرتے رہیں محترم سٹوڈنٹس ویڈاؤٹ ویسٹنگ ٹائم ہم آ چکے ہیں پیسی سکرین کی جانب اور آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جیسے کہ آپ جاتے ہیں میرے سامنے اس وقت ہمارا یوٹیوب چینل زفرٹ ایک ٹی وی اوپن ہے لیکن ہم اس کا جو ہے وہ سٹوڈیو اوپن کریں گے جس کو یوٹیوب سٹوڈیو کہا جاتا ہے اور وہ سیمپلی آپ اس پہ ٹیپ کر کے پروفائل جو آپ کا ہوتا ہے چینل کا آپ وہاں پر جائیں گے اور یہاں سے یوٹیوب سٹوڈیو کے اوپر آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا یہاں پہ سب سے پہلے ہمیں ملتا ہے ڈیش بورٹ اس کے بعد آتا ہے کونٹینٹ جہاں پہ آپ کی تمام تر ویڈیوز آپ کا کونٹینٹ اویلیبل ہوتا ہے جس کے اندر شورٹس ہیں لائیو پوسٹ اور پلیلسٹ ایوریٹنگ نیکسٹ آتا ہے انیلیسٹکس کمنٹس ان سبٹائٹلز اور یہ ڈیٹیل سے آر ایڈی ایک ویڈیو کے اندر میں آپ کو ڈسکرائب کر چکا ہوں اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن کے اندر اس کا لنک ہے آپ اس کو جا کر دیکھ سکتے ہیں لیکن آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ ویڈیو کے ٹیگز ہم نے کس طرح سے لگانے ہیں سو میں یہاں سے ایک اپنی جو ویڈیو ہے اس کو ایڈٹ کر کے آپ کو دکھائے چلتا ہوں میں آپ کو وہ میتھڈ بتاؤں گا وہ طریقہ کار بتاؤں گا جو خود میں یوز کرتا ہوں اپلائے کرتا ہوں ایسا نہیں ہوتا بہت سارے یوٹیوبرز اپنا ہی کامیابی کا راز کبھی نہیں بتاتے لیکن ہم آپ کو وہ تمام طریقہ بتائیں گے بلکہ میں آپ کے سامنے ہی ویڈیو کو ایڈٹ کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے کس طرح سے چیزوں کو یوز کرتا ہوں ہم نے جیسے اس کو ایڈٹ کیا تو سب سے پہلے آپ کے ویڈیو کا ٹائٹل آ جاتا ہے اس کے بعد ڈسکریپشن آتی ہے اور ڈسکریپشن کے بعد اگر ہم بات کریں تو اس کا تھم نائل جو کہ یہاں سے ہم تھم نائل کو چینج کر سکتے ہوتے ہیں اس کے بعد پلی لیسٹ میں نے دو پلی لیسٹوں میں رکھا ہوا ہے ایک ایلس ٹیرہ کا فل کورس اور ایک آتا ہے ارننگ کے ایباؤڈ نیکس اگر دیکھتے ہیں تو یہاں پہ آ جاتے ہیں ٹائگز یہ وہ موزٹ ایمپورٹن ٹھنگ ہے جو کہ سمجھنے کی ضرورت ہے ٹورنٹس ٹائگز کی اگر بات کریں تو آپ نے کبھی بھی کاپی پیسٹ ٹائگز نہیں کرنے بہت سارے لوگ میں نے ایسے دیکھے ہیں جو کہ ٹائگز کو کاپی کرتے ہیں اور وہ ہی ٹائگز ریپیٹیشن میں پیسٹ کرتے جاتے ہیں ایسے کبھی بھی آپ کی جو ویڈیو ہے وہ رینک نہیں ہوتی وہ ان ٹائگز کے اوپر جو ہے وہ وائرل نہیں ہو پاتی میں کیا کرتا ہوں میں آپ کو آسان میتھل بڑھاتا ہوں جیسے کہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا ایڈ سٹیرا آٹو کلک تو میں نے یہاں سے سب سے پہلا ٹائگ لگایا ہے ایڈ سٹیرا اس کے بعد ایڈ سٹیرا ٹونٹی ٹونٹی فور نیکسٹ ایڈ سٹیرا آٹو نیکسٹ جو لگایا ہے ایڈ سٹیرا کلک ایڈ سٹیرا سٹیرا لیکن یہ سجیشنز میں نے کہاں سے لی یہاں پہ میں نے ایک جو ہے وہ پلگ این ایک جو ہے وہ ساپٹویر کا پلگ این جو انسٹال کیا ہوا ہے میں اس کا بھی یوز کرتا ہوں اور اس کو اور بھی بہت سارے ویسے میں اس کو انیلسز کرتا ہوں سب سے پہلے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ ایک ویڈ آئی کیو کا جو پلگ این ہے وہ انسٹال ہے اگر آپ کو یہ نہیں نالج کیس کو انسٹال کیسے کرنا ہے تو آپ کو منٹ میں ہمیں ویڈ آئی کیو انسٹالیشن کر دیجئے گا میں اس پہ ڈیٹیلڈ ویڈیو بتا دوں گا اور آپ کو سمجھا دوں گا سو یہاں پہ ہے کی ورڈ انسپیکٹر میں نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پہ میں لکھوں گا ایڈ سٹیرا جو بھی آپ کا ٹاپک ہوتا ہے آپ نے اس ورڈ کو یہاں سے سرچ کرنا ہے اگر بات کروں ایڈ سٹیرا کی تو جو کی ورڈ میں نے دیا ہے اس کی یہاں پہ آپ کو سرچ والیم بتایا جاتا ہے لیکن میں سب سے پہلے آپ کو سمجھائے جلوں یہاں سے آتا ہے ریلیٹیڈ سکور سرچ والیم سرچ والیم مینز کہ وہ کتنی بار سرچ کیا گیا ہے کمپیٹیشن کے اس ٹیگ کے اوپر اور کتنے کمپیٹیٹرز جو ہیں وہ ورک کر رہے ہیں اور اوورال سکور آپ کو یہاں پہ آپ اس سکور سے انیلسز کریں گے کہ آیا کہ آپ نے یہ ٹیگ یوز کرنا ہے یا نہیں اور یہاں پہ ہمیں ریلیٹیڈ کی ورڈ بھی ملتے ہیں کہ جو آپ بھی یوز کر سکتے ہیں آپ کو ایک قسم سے سجیشن دی جاتی ہے اب دیکھیں جو میں نے کی ورڈ یوز کیا ہے ایڈ سٹیرا کا اس کا سرچ والیم بہت ہائی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی سرچیز ہیں اور کمپیٹیشن ویری لو ہے ایٹ مینز کہ ہم یہ والا کی ورڈ جو ہے یہ یوز کر سکتے ہیں اور جو میں نے آر ایڈی یوز کیا ہوا ہے اسی طرح میں جاتا ہوں کیونکہ میرا جو کی ورڈ ہے وہ about to earning ہے تو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں let's see online earning اور میں اس کو find کرتا ہوں جیسے ہی میں find کروں گا یہاں پہ دیکھیں اس کا سرچ والیم جو ہے وہ اتنا زیادہ ہے اور اس کا کمپیٹیشن ویری ہائی ہے لیکن اب ہم نے وہ والے کی ورڈ یوز کرنے ہیں جن کا ایک چیز یہ بہت ہی فوکس کرنے کی توجہ کی ضرورت ہے کہ جس کا سرچ والیم زیادہ ہو سرچ والیم جو ہے وہ زیادہ ہو اور کمپیٹیشن لو ہو آپ نے کوشش کرنی ہے ان تمام کی ورڈ کو یوز کرنے کی جن کا سرچ تو زیادہ ہو لیکن اس پہ لوگوں کے جو آپ کے کمپیٹیٹرز ہیں ان کا ڈیٹا کم ہو کمپیٹیشن لو ہو تو ہم نے اسی طرح سے مزید دیکھتے ہیں دیکھیں اس کا سرچ والیم بہت ہائی ہے how to make money online لیکن اس پہ کمپیٹیشن بھی ہائی ہے ہم دونوں چیزوں کو یوز کریں گے ایسا نہیں ہے کہ جن کا سرچ والیم ہائی ہے اور ان کا کمپیٹیشن ہائی ہے تو ہم ان کو چھوڑ دیں ایسا بلکل بھی نہیں ہوگا لیکن ہماری میکسیمم کوشش ہی ہوگی کہ ہم وہ والے کی ورڈ آپ دیکھیں جیسا کہ اس کا پچیس ہزار جو ہے وہ سرچ والیم ہے لیکن اس کا جو کمپیٹیشن ہے وہ میڈیم ہے اور اگر اسی کے اباؤٹ یہ والا کی ورڈ دیکھیں تو اس کا سرچ والیم جو ہے وہ اس کی نسبت زیادہ ہے لیکن کیا ہے کہ اس کا کمپیٹیشن ہائی ہے اس کا سرچ والیم تیرہ ہزار ہے لیکن کمپیٹیشن ہائی ہے اس کا سرچ والیم اس سے زیادہ ہے پچیس ہزار سمتھنگ ہے لیکن کمپیٹیشن لو ہے تو ہم اگر ان دونوں کی بات کریں تو ہم یہ والا کی ورڈ یوز کر سکتے ہیں یہ ہمارے لئے ایک بیسٹ آپشن اور بیسٹ کی ورڈ ہوگا یہ تھا ایک میتھرڈ کہ آپ نے کی ورڈ کو ریسرچ کیسے کرنا ہے اور میں کیسے یوز کرتا ہوں اب باپس جاتے ہیں کی ورڈ کی طرف جو کہ ہماری ویڈیو ہے یہاں پہ دیکھیں میں نے اس کے اکارڈنگ ہی سارے کی ورڈ لگائے ہیں ایڈزٹیرا ڈریکلنگ ایڈزٹیرا ارننگ آٹو ارننگ میک منی آن لائن ہاو ٹو میک منی آن لائن میک منی یا ارن منی آن لائن پاکستان اس طرح سے کیا ہے کہ آپ وہ تمام کی ورڈ اس کے اندر یوز کر سکتے ہیں جو کہ اس سے ریلیٹیڈ ہوں اور جو آپ کے چینل کے آرٹیکل کے جو آپ کا کونٹینٹ ہے اس سے ریلیٹیڈ ہوں کرنے کے بعد ویری سیمپل آپ نے باقی طوام چیزوں کو بھی فلپ لازمی کرنا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب آپ ان کی ورڈز کو یوز کرتے ہیں تو وہی کی ورڈز آپ کے ٹائٹل جیسا کہ یہ ٹائٹل ہے ایڈزٹیرا ارننگ آٹو کلیک تو یہی کی ورڈ آپ کی ڈسکرپشن کے اندر اور یہی کی ورڈ آپ کے کی ورڈز کے اندر بھی ہونا ضروری ہے اگر آپ کہیں کہ سر ہمیں اس چیز کا کیسے پتا چلے گا تو یہاں پہ ویڈ آئی کیو آپ کو بیٹر آپشن دیتا ہے کہ یہ آپ کو ایسی ایو سکور بھی بتاتا ہے ٹائگز بھی بتاتا ہے آپ کو تمام چیزوں کے اندر کہ آپ نے کون کون سی چیزیں فلپ کر لی ہیں اور کون سی جو ہیں کو انسٹال کر کے ایزی لی سٹارٹنگ میں اپنے چینل کو بوسٹ کر سکتے ہیں سو آج کی ویڈیو کے اندر ہم نے ٹائگز کو انیلسیز کیسے کرنا ہے ٹائگز کا آپ نے سرچ والیم اور کمپیٹیشن کیسے دیکھنا ہے یہ سیکھا مزید ایسی انفرمیشن سے بھرپور ویڈیوز کے لیے آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل زفر ٹیگ ٹی وی کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیا کریں ویڈیو کو لائک کرنا بلکل فری ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے اندر